موسیقی ہفتہ 5 اکتوبر سال 2019 کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں وہ میرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں جرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی طرف سے ریڈیو جرمبش اردو کی نشریات آپ یہ نشریات روزانہ صبح سات بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر برائے راست سن سکتے ہیں اس کے علاوہ ریکار شدہ نیوز بلٹن ہمارے ویب سائٹ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر روزانہ کی بنیاد پر نشر کی جاتی ہیں تفصیلی خبریں سننے سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ راشد حسین کی ادم بازیابی کے خلاف شال میں مظاہرہ طلبہ رہنمائی شبیر بلوچ کی گمشدگی کے تین سال مکمل بی ایس سونی سوشل میڈیا کیمپین چلایا جبری گمشدہ بلوچوں کے لیے احتجاجی کیمپ کو 3735 دن مکمل خوزدار سے آئی وافت نے دورہ کیا ظلفکار بگٹی کے قاتل اور بچے کے اغواکاروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گوہرام بگٹی چین کی طرف سے فراہم کردہ سامان میں خرد برد پر گوادر میں احتجاج نیشنل پارٹی خوزدار کے اجلاس میں مقامی کابینہ کا چناؤں میں عبدالحمید ایڈوکیٹ زلی صدر منتخب کیے گئے حب کے جام غلام قادر گورنمنٹ ہسپیتال کے عملے کو او پی ڈی کے بیٹ پر تین سال کے نامعلوم بچے کی لاش پڑی ملی نوشکے قلعہ کے زنگی ناور کی مقام سے مولا بخش ولد عبدالواحد کی لاش برامت شال بی ایم پی سیکریٹریٹ میں شفی محمد لہری کی برسی پر ریفرنس کا انقاد بلوچستان بھر میں گرمی کے شدت میں کمی ساحل علاقوں میں رات کو تیز ہوائی چلنے لگی ہے سند بلوچستان مرکزی شہرہ خستہ حال چھے ماہ میں ستاسی مسافر حلاق ایک سو ستر زخمی ٹرانسپورٹرز کا احتجاج قلعہ پندران میں پرائمری سکول کی بندش تعلیمی امرجنسی کی نفی ہے بلوچستان سیکشن کمیٹی طالبان اور امریکی وفت کی رابطے بحال خلیلزاد اور ملہ برادر کی پاکستان میں ملاقات ستاس مارچ کو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمن پی پی حمایت کے معاملے میں تزبزب کا شکار آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات سے بری مثال قائم ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری ملاقات ٹھوز پیغام تھا ڈان کی ریپورٹ متحد عرب امارات ہب میں ریفائنری منصوبے میں سرمایہ کاری کرے گی پشاور ہائی کوٹ نے گرفتہ رہت جاجی ڈاکٹروں کو فیکس پچاس ہزار روپے کی زمانتی مچھلکوں پر رہا کر دیا اسلام آباد میں احتساب عدالت کی سماعت ملتوی آصف زرداری اور فریال تالپور کی ریمانڈ میں توسی کر دی گئی افغانستان میں چار برس کے دوران بچوں کی اموات میں اضافہ ہوا ہے ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے ستہ اس فروری کو کشمیر میں انڈیا نئر فورس نے اپنی ہیلیکوپٹر کو نشانہ بنا کر گرایا بہارت مدیہ پردیش میں گاندے کی تصویر پر غدار لکھ دیا گیا عراق میں بے روزگاری کے خلاف مظاہرہ متعدد ہلاکتیں شازی خوشک کا گہا کی چھوڑنے کا اعلان فیلم جو کر ریلیز ہوئی تو قتل عام ہوگی امریکی نیوز چینلز اب تفصیلی خبریں انسانی اکوک کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوج کے ادم بازی آبی کے کلاف لوائکین کی جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ میں راشد حسین کے لوائکین وائس فار بلوج مسین پرسنز اور بلوج یومن ورائٹس آرگنیزیشن کے رہنماؤں سمیت انسانی اکوک کے کارکنان اور سیول سوسائیٹی سے تعلق رکنے والے افراد نے شرکت کی مظاہرہ میں شریک راشد حسین بلوج کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے راشد حسین کو پاکستان کے اداروں کی ایمہ پر چبیس دسمبر دوہزار اٹارہ کو شارجہ سے گرفتار کیا گیا اور بحرون ملک اس گرفتاری کا دعویٰ دی آئی جی کراچی عبداللہ شیق اور سی ٹی ڈی کراچی کے آفیشلز نے میڈیا کے نمائندوں سے ایک پریس بریفنگ کے دوران کی انہوں نے اس عوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تیس جنوری دوہزار انیس کو دنیا ٹی وی کے انکر پرسن اور میزبان پروگرام دنیا کامران کان کے ساتھ کے میزبان کامران کان کے ساتھ اس پی ملیر عرفان بہادر نے بھی دعویٰ کیا کہ بحرون ملک امارے جاری آپریشن میں راشد نامی شخص کی شارجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تقریباً نصف سال یعنی چھ ماہ کی طویل عرصے تک میرے بیٹے کو عرب امارات میں لاپتہ رکھا گیا اور اس دوران نہ ہمیں راشد کے عوالے سے کوئی آگائف اور معلومات فرام کی گئی اور نہ ہی انہیں کسی عدالتی فورم پر لائے گیا یہ او دورانیتی جب میرا لگتے جگر بحرون ملک عرب امارات میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کارٹ رہا تھا اور میں نصف سال تک اس کی جدائی میں خرب تکلیف کے ناقابل بیان درد سے گزر رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ 22 جون 2019 کو میرے بیٹے کو کفیہ طور پر پراویٹ تیارے کے ذریعے پاکستان منتقل کیا گیا جس کی اطلاع ہمیں 3 جولائی 2019 کو میڈیا کے ذریعے اس وقت ہوئی جب ملک کے تمام معروف ٹی وی چینل انہوں نے اس قبر کو بریک کی کہ راشد حسین کو خلیجی ریاست سے گرفتاری کے بعد پاکستان منتقل کیا گیا ہے اور منتقلی کی سرکاری ذرائع نے تصدیق بھی کی اور منتقلی کے دستاویزی ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے سابقہ انفرمیشن سیکریٹری شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کو تین سال کا طویل عرصہ مکمل ہونے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 4 اکتوبر 2016 کی صبح کیج کے علاقے گورکوپ سے پاکستانی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران انہیں کئی افراد کی موجودگی میں حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا بی ایس سو آزاد کی طرف سے شبیر بلوچ کی معورہ عدالت اراست اور گمشدگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سیف شبیر بلوچ ایشٹیک سے ایک مہم بھی چلائی گئی بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3735 دن مکمل ہو گئے خوزدار سے عبدالوحید بلوچ عبدالمالک بلوچ او دیگر نے کیمپ کا دورہ کیا جبکہ لاپتہ افراد کے لوائکین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج رکاوٹ کرایا وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج جب پاکستان حقیقی فرزندوں کے خلاف ننگی جاریت کا ارتکاب کرتے ہوئے ڈونڈو اور مارو کی پالیسی پر گامزن ہے اور بلوچ حالت جنگ میں ہیں تو نام نیت کومپرس پارٹیاں اور تنظیم قوم میں ابہام پہلانے کے لیے پاکستانی ایجنسیوں سے دو قدم آگے ہیں اس دوران دہشتناک حالات نے ان کی حقیقت قوم کے سامنے واضح کر دی ہے کٹ پتلی بلوچستان اسمبلی کے رکن گہرام بکٹی نے ٹویٹر پر ظلفکار بکٹی کے قاتل اور اس کے چار سالہ بیٹے کے اغوا کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے ریپبلکن نیوز نیٹورک کی ایک خبر کے مطابق دیرہ بکٹی کے علاقے بیکڑ میں قتل ہونے والے ظلفکار بکٹی کے اہل خانہ نے بارکان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تاکہ ان کے بیٹے کے قتل اور نواسے کے اغوا میں سابق کٹ پتلی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی اور ان کے دست راست شامراد مسوری ملوث ہیں اسی خبر کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ سرفراز بکٹی کے چچازاد بھائی اور سابق ایم پی اے تارک مسوری بکٹی کے بڑے بھائی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ریکارڈنگ شائع کی ہے جس میں اسے شامراد مسوری سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جس میں شامراد بچے کے اغوا اور باپ کے قتل کو قبول کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے اسی ریکارڈنگ میں انہوں نے چار سالہ بچے کے ریائی کے بدلے میں یہ شرط رکھی ہے اگر اہل خانہ ان کے خلاف ایف آئی آر واپس لے گی تو بچے کو ریا کیا جائے گا گوادر میں چائنیز حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے سولر پینل اور ماہیگیری آلات کی تقسیم کو ماہیگیروں نے غیر منصفانہ قرار دے کر احتجاج کیا ہے ماہیگیروں کے ایک گروپ نے مغربی سائل کے ماہیگیر شیڈ کے نیچے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اس موقع پر احتجاجی ماہیگیروں نے شیڈ پر قائم فیشر مین فورم نامی ماہیگیر تنظیم کے دفتر کو احتجاجاً طالع بھی لگا دیا جبکہ گوادر فیشر مین فورم کے رہنما رسول بچ نے سولر پینل اور ماہیگیری کی آلات کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاجاً تنظیم کی بنیادی رکھنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی این اے پینسٹھ بلوتستان سندھ مرکزی شہرہ ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے قاتل شہرہ بن گئی چھے ماہ کے دوران مختلف حادثات میں ستاسی مسافر جانبھاگ ایک سو ستر سے زائد زخمی کروڑوں روپے کی بسیں ٹرکیں کاریں موٹر سائیکلیں مختلف حادثات میں تباہ ہو گئیں گاڑیوں کے ٹائر برست ہونے لگے ڈیرہ مراج جمالی شہر میں مرکزی شہرہ کا نام و نشان مٹنے لگا ہے ٹرانسپورٹ رو نے ٹول پلازا کا بائیکارٹ کر کے ٹریفک حادثات میں حلاق و زخمیوں کے مقدمات ان اے چے کے حکام کے خلاف درج کرنے کا اعلان کر دیا بلوچ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا کہ کلات پندران کے پرائمری اسکول کی بندش بلوچستان میں تاریمی محرومیوں کا مو بھولتا ثبوت ہے حکومت بلوچستان کی ادم توجہی کی وجہ سے بلوچستان میں تعلیمی اداروں میں حالات مزید ابتری کی جانب جا رہے ہیں تعلیمی اداروں کی ابترالات بلوچستان حکومت کے تعلیمی امرجنسی کی دعویوں کی مکمل نفی کرتی ہے پاکستان میں افغان طالبان کے ایک عالی وفد نے امریکہ کے خصوص مندوب ظلم خلیل ذات کے ساتھ اسلام آباد میں ایک ملاقات کی ہے جو صدر ٹرمپ کے طالبان سے امر مذاکرات کی موطلی کے اعلان کے بعد سے اطراف کا پہلا مقالطمی رابطہ تھا پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے جمعہ چار اکتوبر کو ملنے والی نیوز ایجنسی ریوٹرز کی ریپورٹوں کے مطابق دو مختلف لیکن انتیائی قابل اعتماد ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے اسلام آباد میں مقیم افغان طالبان کے ایک عالی ستائی وفد نے جمعہ رات تین اکتوبر کو پاکستانی دارالحکومت ہی میں موجود امریکہ کے خصوصی مذاکراتی نمائندے ظلم خلیل ذات کے ساتھ ایک ملاقات کی طالبان کے اس وفد کی خیادت افغانستان میں طالبان تحریک کے شریک بانی ملہ عبدالغنی برادر کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ستائیس اکتوبر سے اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا مورک بھر سے کافل اس مارچ میں شریک ہوں گے ہم اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے مولانا فضل رحمان نے فوری نائے شفاف انتقابات کا مطالبہ بھی کیا اور دمکی دی کہ اگر مارچ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پہلی اسکیم پھر دوسری اسکیم پھر تیسری اسکیم ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ آزادی مارچ ہوگا ملک کے عرش شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آ رہے ہیں انشاءاللہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں سے بھی لوگ شامل ہوں گے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر گرفتار یا نظر بند کیا تو اس کی حکمت عملی بھی بنا لی ہے درسنا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پر امید ہوں مولانا کا مارچ کامیاب ہوگا پیپلز پارٹی دھرنے کے سوا ہر سطح پر مولانا کے ساتھ ہوگی اگر یہ شک ہوا کہ مولانا کسی قوت کے شارع پر ہیں تو اپنی حمایت واپس لے لیں گے جبکہ مولانا کے مارچ کے حمایت کی نویت پر فیصلہ پارٹی کرے گی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے پاس تاجروں کے جانے سے بری مسائل قائم ہوئی ہے کل دوسرے لوگ بھی مسائل لے کر جائیں گے ضروری ہے کہ ارہ ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے اداروں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہئے خان صاحب نے پارلیمنٹ کو بے توکیر کر دیا ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس مسکورہ ملاقات میں آرمی چیف نے ایک ٹھونس پیغام دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ایک پیچ پر ہیں اور اجلاس کے شرکہ سے پیچھے نہ دیکھنے بلکہ آگے دیکھنے اور معیشیت میں مدد کرنے کا کہا اجلاس میں شریک ایک شخص نے کہا کہ آرمی چیف نے وہاں موجود افراد کو باور کروایا کہ برسوں میں کی جانے والی زیادتی کا ازالہ رات و رات نہیں ہو سکتا چیزوں کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم تسلیم الزابی پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی کا کہنا ہے کہ یو ای اے کہ یو اے ای روانسال کے اختتام میں پاکستان میں آئل ریفائنری کے منصوبے میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کرے گا پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی کا کہنا ہے کہ یو اے اے روانسال کے اختتام میں پاکستان میں آئل ریفائنری کے منصوبے میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کرے گا عرب نیوز سے انٹرویو میں پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی نے کہا کہ بہت جلد بڑی سرمایہ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ابو زہبی کی مبادلہ پیٹرولیم کمپنی پاک عرب ریفینری لیمیٹڈ پارک کو اور او ایم وی پاکستان ایکسپلوریشن جس لافٹ کے درمیان پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی پشاور آئی کورٹ نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت عراست میں لیے گئے تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاپ کو پچاس ہزار روپے فی کا زمانتی میں چل کے اور اچھے سلوک کی تحریری یقین دیانی پر زمانت منصور کر لی اور حکومت کو تمام افراد کو ریا کرنے کی ہدایت کر دی تاہم اس معاملے پر کلونے والی سامات کے دوران پشاور آئی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کو ہدایت بھی کی کہ وہ پشاور میں ڈاکٹرز پر مبین تشدد کی تحقیقات کریں اور چودہ روز میں آئی کورٹ کے ڈپٹی ریجسٹرار کو تفصیل انکوائری ریپورٹ جمع کر آئیں جالی اکاؤنٹس کیس میں تمام ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم نہ کیے جانے کے باعث احتساب عدالت نے سامات ملتوی کرتے ہوئے سابق صدر آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے ریمان میں باعث اکتوبر تک توسی کر دی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جالی اکاؤنٹس کیس کی سامات کرتے ہوئے کہا کہ قومی احتساب بیورو نیپ کی جانب سے تمام ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں محصول ہونے کے بعد فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ساتھ ہی احتساب عدالت کے جج نے سابق صدر آصف علی ذرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے جوڈشنل ریمان میں باعث اکتوبر تک توسی کر دی مذکورہ کیس میں عاصف علی ذرداری اور ان کی امشیرہ فریال تالپور کی زمانت قبل از گرفتاری میں مسلسل توسی ہوتی رہی تاہم عاصف ذرداری کو دس جون جبکہ ان کی بہن کو چودہ جون کو گرفتار کر لیا تھا جنہیں بل ترتیب پندرہ اگست اور بارہ اگست کو انسپتال منتقل کر دیا گیا تھا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چار برس کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال بچوں سے متعلق چودہ ہزار سے زائد سنگین خلاف فرضیوں کا باعث بنی جس میں تین ہزار پانچ سو نوجوان قتل اور نو ہزار سے زائد زخمی ہوئے انتینیو گویٹریس نے افغانستان میں بچوں اور مسلح تنازع پر اپنی چوتھی رپورٹ میں لکھا کہ زمینی تنصیبات جنگ کی دمہ کا خیز باقیت اور فضائی عملوں کے نتیجہ میں بچوں کی اموات مظافی کا معلوم ہوا امریکی صدر اب کھلے عام جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف چین سے تفتی شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو بائیڈن سابق صدر باراک اوبامہ کے دور میں نائب صدر کے منصب پر فائز تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تفتیشی عمل شروع کریں وائٹ آوز میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک چینی صدر سے برائے راست اس کا مطالبہ نہیں کیا لیکن انہیں تفتیش شروع کرنا چاہیے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور حق ہے کہ ملک کے اندر ہونے والی کسی بھی کرپشن کے خلاف تفتیش کرائیں اسی دوران نائب صدر مائک پنس نے بھی اپنے صدر کی اماعت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حوام کا یہ حق ہے کہ کسی بھی غلط کام کے بارے میں تفصیل جان سکیں انڈین ائر فورس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ستائیس فروری کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گرنے والا انڈیا کا ایم آئی سترہ وی فائف ہیلیکاپٹر خود انڈین میزائل کا نشانہ بنا انڈیا کا یہ ہیلیکاپٹر سری نگر کے قریبی علاقے بدگام میں گرا تھا اور اس واقعے میں انڈین ائر فورس کے چھے اہلکار اور ایک سیویلین ہلاک ہوئے تھے یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب انڈین اور پاکستانی لڑا کا تیاروں نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ کیا تھا جمعے کو دارالحکومت نئی دلی میں ایک میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا نئر فورس کے سربراہ ائر چیف مارشل راکیش کمار سنگھ نے کہا کہ اپنا یہ ہیلیکاپٹر گرانا بہت بڑی غلطی تھی گاندی جی کے ایک سو پچھاسویں جنم دن پر نامعلوم افراد نے مہتمہ گاندی کے میوزیم میں سبز رنگ سے تصاویر پر غدار لکھ دیا بھارت کے وسطی ریاست مدیہ پردیش کے زلہ ریوہ میں بھاپو بھون میموریل میں مہتمہ گاندی کی تصاویر کے ساتھ چھڑ چھڑ کئی واقعہ ان کی ایک سو پچھاسویں سالگرہ کی تقریب کے دوران پیش آیا ہے جمعہ کے روز حکام نے بتایا کہ اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے عراق کے مرکزی شہر بغداد سمیت مختلف شہروں میں بے روزگاری اور اقتصادی مسائل کے خلاف مظاہروں میں متعدد افراد جانب حق ہوئے بغداد سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں مظاہرین نے کرپشن بے روزگاری اور عوامی سہولیات کے فقدان کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپے ہوئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد جانب حق یا زخمی ہوئے عراقی وزیر آزم نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پر امن مظاہروں کی امائت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ شہر پسندوں کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت مظاہرین کے مطالبات پر سنجیدگی سے توجہ دے رہی ہے اور اقتصادی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے دوسری طرف اقوام متحدہ یورپی یونین اور برطانیہ نے دونوں جانب سے تعمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جبکہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے مظاہرین کے خلاف کاروائیوں پر تنقید کی موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ نامور لوگ گلوکارا شازیہ خوشک نے موسیقی کو خیرابت کہہ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے سندھی، اردو، بلوچی، کشمیری، ڈھاٹکی، تھری اور پنجابی سمیت ملک کی دیگر زبانوں میں گیت گائے اور گزشتہ پچیس سال سے موسیقی کی دنیا میں راج کرتی رہی ایکسپریس ٹریبیون کی ریپورٹ کے مطابق شازیہ خوشک نے موسیقی چھوڑ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا ہے کومک بکس کی دنیا کے اس بدنام ولن کے بارے میں آنی والی نہیں فلم جوکر پر جہاں تشدد کی ترویج اور زیرنی مریضوں کی بری شبیہ پیش کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلاک بسٹر فلم ثابت ہوگی بیٹمن سیریز کی یہ فلم چار اکتوبر کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے لیکن ریلیس سے قبل اپنے پریمیر پر ہی یہ ایک تنازع کا شکار ہو گئی ہے اور تو اور امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی اس پر خدشات ظاہر کیے گئے ہیں گزش دفتے کے دوران متعدد امریکی چینلز پر یہ کہا گیا کہ فوجی اکام کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ فلم جوکر کی ریلیس کے دن بڑے پیمانے پر قتل عام کے واقعات کا خطرہ ہے جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کو الارٹ کر دیا گیا ہے خبریں آپ نے سنی پیش کر رہے تھے حکیم بلوچ آج کے نیوز بلوٹن کے ایڈیٹر کے ادے بلوچ اور میڈیا ایڈیٹنگ کی ہے ان اے بلوچ نے کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں